یہ واقعہ ہے ایک ظالم نوجوان کا جو اپنے باپ کے ساتھ گدوں کے جیسا سلوک کیا کرتا تھا ایک ظالم نوجوان ہر وقت اپنے باپ پر ظلم کرتا بوڑے باپ کو تکلیفیں دیتا ایک دن وہ نوجوان اپنے باپ پر ظلم کرتے کرتے اس کو کھیتوں میں لے آیا کہنے لگا کہ آج جہاں پر گدہ گاڑی میں گدہ لگایا جاتا ہے بوڑے آج میں تجھے گدے کی جگہ گدہ گاڑی میں لگا کر تجھ پر جانوروں کے لیے چارہ لے کر آوں گا تو بوڑا باپ بیچارہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھ بوڑے پر اتنا ظلم نہ کر تیرے لیے اچھا نہ ہوگا لیکن اس نوجوان نے اپنے باپ کی ایک بات بھی نہ سنی گدے کی جگہ اپنے باپ کو اس نے گدہ گاڑی میں جوت دیا اور پھر وہ نوجوان اپنے باپ سے کہتا کہ جلدی چلو آج گدے کی جگہ جانوروں کا چارہ تو لے کر آئے گا وہ مسلسل اپنے بوڑے باپ کو مارتا اس پہ ظلم کرتا اور گدے کے جیسا اپنے باپ کے ساتھ سلوک کر رہا تھا وہ نوجوان اپنے بوڑے باپ کو گدہ بنا کر گدہ گاڑی پر سوار ہو گیا اور چھڑی کے زور پر اپنے بوڑے باپ کو کہتا کہ جلدی چلو جلدی چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں ہم نے جانوروں کا جلدی چارہ لے کر آنا ہے اتنے میں ایک نوجوان آگے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ تم ایک بزرگ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ بزرگ میرا باپ ہے یہ ایک بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے تم بیچ میں نہ آؤ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ افسوس یہ طرح باپ ہے تو اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے پھر اس نوجوان نے اس بوڑے کو کھولنا شروع کر دیا جب گدہ گاڑی سے اس نوجوان نے بوڑے آدمی کو نکال لیا تو اس نوجوان نے بوڑے سے پوچھا کہ بابا جی یہ آپ کا کیسا بیٹا ہے وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ کے ساتھ گدوں کے جیسا سلوک کر رہا ہے آپ خاموش ہو اسے کچھ کہتے نہیں ہو کیا معاملہ ہے تو اس بوڑے شخص نے کہا کہ اس میں گلتی میرے بیٹے کی نہیں ہے بلکہ میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں وہ اس طرح کہ جب میں جوان تھا تو میں بھی اپنے بوڑے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتا تھا میں بھی اس کو گدہ گاڑی کے آگے لگا کر اس پر چارہ لے کر آیا کرتا تھا تو آج میرے بیٹے نے بھی میرے ساتھ وہی سلوک کیا تو مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی یہ سن کر وہ نوجوان اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا توبہ توبہ کرنے لگا تو اس کے بعد اس نوجوان نے بوڑے شخص کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے باپ نے تمہارے دادا کے ساتھ برا سلوک کیا تو آج تمہارے باپ کو اس کی سزا مل گئی کہ اس کے ساتھ بھی آج اس کی اولاد نے برا سلوک کیا اگر تم بھی ایسے ہی اپنے بوڑے باپ پر ظلم کرتے رہے تو کل تمہاری اولاد تم پر ظلم کرے گی بہتر یہ ہے کہ اپنے باپ سے معافی مانگ لو تو اس نوجوان کی سمجھ میں یہ ساری بات آگئی اس نے فوراً اپنے بوڑے باپ کے پیروں میں بیٹھ کر اپنے بوڑے باپ سے معافی مانگی اور اس کے بعد بوڑے باپ نے اس کو معاف کر دیا سینے کے ساتھ لگا لیا تو دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے والدین کو ظلیل کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کی اولاد اس کو ظلیل نہ کر دے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے